اسلام علیکم یہاں ہے اس کا رسیپی کیمے والے برگر تو سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے پیاز کو بارک بارک کاٹ کے اس کو اچھے فرائے کر لینا ہے اور اس میں ہم نے شامل کیا ہے ادھرک لستن اور ہری میرچ کا پیسٹ اور ساتھ میں ہم نے شامل کیا ہے 3 سے 4 ادھر ٹیماتر اور اس میں ہم نے اپنے جو سارے ہمارے ڈرائی سپائسزیں وہ ڈالے ہیں ہلتی پاورڈر، زیرہ پاورڈر، دھنیا پاورڈر، لال مرچے، آپ اس میں بیف کا کیمہ بھی استعمال کرسکتے ہیں مٹن کا بھی، میں نے اس میں جگن کا کیمہ استعمال کرسکتے ہیں اور اس کو بہت اچھے سے فرائے کر لیا جب چکن کا پانی بھی کھل ڈرائی ہو گیا، اچھے سے بھن گیا پھر میں نے اس میں شامل کیا تھوڑا سہرہ دھنیا اور لاسٹ میں اس میں شامل کیا لیمن جیوز تھوڑا سا آپ اس میں بارک کا ٹیوی، ہری مرچے بھی شامل کرسکتے ہیں بس ایکشلی آپ اس پورے پروسس کو پکا سکتے ہو اور آپ اس کو دونوں طرف سے بند کو آپ سے کیے گا پٹر کے ساتھ بس اب آپ نے اس کو اس طرح ٹرن کر دینا ہے اور اس میں میں نے شامل کیا ہے ہری چٹنی جو ہوتی ہے چوالی چٹنی ہری میرا اچھارا دھنیا تھوڑا ایسا پودینہ اور لسن ڈال کے جو ہم چٹنی بناتے ہیں وہ ہری چٹنی اس میں شامل کیا ہے اور اس میں تھوڑا سی چیز آٹ کیا ہے ٹیماترو کی سلائسز، پیاس کے سلائسز میرے پاس کھیرہ نہیں تھا بس اب آپ نے اپنے برگرز کو اس طرح کلوز کر دینا ہے اور اوپر سے آپ اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا اور بٹر اور تھوڑا سا ہر دھنیا اور اس کے بعد آپ دونوں سائٹس جو ہیں آپ اس کے سیکھ لیجئے گا دونوں طرف سے بند کو یہ بہت اچھے مزے کے صاف سے بنے تھے اور ایسا پیچھا یہاں اور ہمارے پیچھا یہاں ہمارے پیچھا یہاں ریسیپی ایسا پیچھا آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی